یہاں ٹرکٹ پہلے ہی دس ملکوں کھیل ہے اور دس ملکوں میں بھی دو بڑے ملک پاکستان انڈیا کھیلتے نہیں ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا ملک آئی پیل جس نے آئی سی سی سے بھی ایس ٹی پی کے اندر اس کو انکلوڈ کروایا ہوا ہے تو ہم ٹرکٹ بورٹ پیسے کی ویسے سپورٹ بھی کرتے ہیں وہاں پاکستانی پلیئرز نہیں ہیں ہم آئی پیل کے بغیر کیا ہے آپ دیکھیں آئی پیل آئی پیل کرتے ہیں لیکن آپ بڑے کپ میں پرفارمز دیکھیں انڈیا کی اس طرح بھی وہ بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن جو میجر فرق جو ہے ایک آئی پیل کا اور باقی تمام دنیا کے لیے اس کا وہ فائنینچل ڈیفرنس ہے سیونٹین کروڑ پھر یوبراد سنگھ نے شاید سولہ کروڑ لیا تھا دوزار پندرہ میں پانٹ کمینز کا پچھلے سال ساڑھے پندرہ کروڑ تھا کائل جیمیسن پندرہ کروڑ میں اس بار آئی پانچ کروڑ میں اس بار آئی پانچ کروڑ میں اس باری آئی سالنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپارٹی دیکھتے ہیں تو آبیسٹی پلیئرز جو ٹاپ پلیئرز ہیں انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے لیسر دن آئی پیل میں جی کیا کہتے ہیں راشد جو بھارت کی پولیسی ہے کہ وہ آئی پیل میں پاکستانی پلیئرز کو نہیں کھلائیں گے اگر اتنی مسئلے مسائل ہیں دونوں ملکوں میں بورڈ میں تو پھر آئی سی سی ایونٹ میں کیسے کھیل لیتے ہیں وہاں کیسے پولیسی چینج لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں براڈکاس کا پیسہ بہت انوال ہے یا اس وجہ سے کہ وہاں پر آپ کی ریگولیشنز ہوتی ہیں کہ آپ میمبر بوٹیں مجبوری میں کھیلتے ہیں مجبوری نہ بنائیں یار سپورٹس میں سپریٹ رکھیں میری اس ویڈیو مقصد بلکل یہ نہیں ہے کہ میں ملین ویوز لے کے آؤں میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں پاکستانی شائقین سے گالیاں کھاؤں کہ بھائی ہم نہیں کھلنا چاہتے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ یہ لکھیں گے جب آپ کھیل کی بات کرتے ہیں تو پھر کھیل میں سپورٹس میں سپریٹ سب سے پہلے ہے اور اگر آپ کے پاس سپورٹس میں سپریٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا بیتین کرکٹر کون ہے اس وقت شائن شاہ فریزی دنیا کا بیتین ٹی 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 کرکٹر کون ہے محمد رضوان دنیا کا بیتین ونڈے پلیئر اور ٹی 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 پلیئر کون ہے نہ بھی ہوایسی سے ہوایٹ جیتا ہو یا ویسے اوڈی اے پلیئر بابر آزم ہیں ویسے بھی وہ دنیا کے بیتین پلیئر شماری ہوتے ہیں تین اے پلیئر ہو گئے آپ کی ونڈے ٹی 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 اے کے کپتان کون ہے بابر آزم آپ کے فخر زمانے ہیں اوڈی اے ٹی ٹی مے آپ کے پاس شاہین شاہ فریزی وہاب ریاض ہیدر علی ہاریس رعوف کم اگر پندرہ کھلاڑی ایسے ہیں جو آئی پل آفشن میں جا سکتے تھے پاکستانی کھلاڑیوں کا آئی پل میں نہ ہونا آئی پل کا نقصان ہے دس ٹی میں بنی ہیں آپ جا کے پڑھ لیں میں نے خود پڑھا انڈین میڈیا میں کچھ لحظوں کے دوستوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے پاس شاہر وہ کالیٹی ہے ہی نہیں کہ ہم دس ٹی میں اچھی کالیٹی کو منٹین کرسکیں کرکٹ کا گراف نیچے آئے گا اور ویسے بھی بالنگ وہاں پر اتنی تگڑی نہیں ہوتی سپیچلی اگر فورم بولرز نہ آئے تو سو پاکستانی پلئیرز کی ضرورت تھی انڈین پریمیر لیگ کو اس سال جب آپ دس ٹیموں کے ساتھ جا رہے تھے آپ کی ہر ٹیم میں امیجن کریں شاہین شافیدی نہیں ہوتے رزوان ہوتے بابر ہوتے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو اور نفرت کو پیچھے کر کے کھراڑی اور کھیل کا سوچئے یہاں ٹرکٹ پہلے ہی دس ملکوں کا کھیل ہے اور دس ملکوں میں بھی دو بڑے ملک پاکستان انڈیا کھیلتے نہیں ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا ملک آئی پیل جس نے آئی سی سی سے بھی ایس ٹی پی کے اندر اس کو انکلوڈ کروایا ہوا ہے تو عام ٹرکٹ بورٹ پیسے کی ویسے سپورٹ بھی کرتے ہیں وہاں پاکستانی پلئیرز نہیں ہیں دیکھئے انڈین میڈیا سے بات نہیں کریں مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کی مجبوری ہوگی انڈین گرگرڈز بات نہیں کرتے مجبوری ہوگی پاکستانی بہت سارے لوگ بھی بات نہیں کرتے مجبوری ہوگی میرے تمام دوستیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر لیکن ایسا کرکٹ شائک میں انڈین پریمیر لیگ نہیں دیکھتا لاس ٹیم میں نے کوشش کی تھی کہ میں انڈین ٹیو بات کروں لیکن بڑی سیری سی بات بلوں گا کہ میرے انڈرسٹ لیول نہیں برقرار رہ سکا میں نے لاس ٹیم ہر ٹیم کے اوپر بات کی تھی کیونکہ میں کرکٹ کے وجہ سے ہی اس کو فالو کرنا چاہ رہا تھا مجھے اب بھی کنڈگرڈ کے وجہ سے کہیں نہ کہیں میرا دل لیگ کے طرح جاتا ہے لیکن میں کیا کروں جب میرے ملک کے کھلاڑی کو آپ شامل نہیں کریں گے تو کیسے آپ کا وہ ایک ایموشنل ٹچ آئے گا میں کرکٹنگ ٹچ اور جنللسٹ کی حصیت سے میری ایک ضرورت ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں میچز کو دیکھتا نہ ہوں اس وجہ سے کیونکہ کرکٹ ہو رہی ہے پی اے سل انڈینز بھی دیکھتے ہیں مجھے کل میرے بہت سارے دوستوں نے یوٹیوب پہ آکے کہا کہ کوئٹا اور لاہور کا جنہوں نے مہت دیکھا ہے وہ بہت اسلام آباس کا بہت تگڑا مہت تھا دیکھیں میں بائیک آٹ والی کہانی نہیں کروں گا ادھر آگے کہ بائیک آٹ میں صرف پوائنٹ اٹھا رہا ہوں بھائی کہ کوئی تو بات کرے اس پر یاد کہ پاکستانی پلئیز آئی پیل میں کیوں نہیں ہے رمیز آجاز صاحب کو بات کرنی چاہیے ان کے اب اچھے ٹرمز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگلینڈ ٹرگر بورڈ کو بولنا چاہیے آسٹریلین ٹرگر بورڈ کو بولنا چاہیے نیوزیلنگ ٹرگر بورڈ کو بولنا چاہیے آئی سی سی کو اس چیز سے نوٹی دینا چاہیے بکوز یہ ٹرنیمنٹ آئی پیل کو آئی سی سی کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور میں دو وجہ سے آئی سی پیمیل لیگ کو بہت ہائی ریڈ کرتا ہوں بکوز دیار در پوائنیش آئی سیل اور آئی پیل ہوا تھا سیکنڈ انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبلش کیا آئی ریسپیکٹ دیر پوزیشن آئی ریسپیکٹ دیر پوزیشن آئی ریسپیکٹ دیر پوزیشن سیکنڈ انہوں نے لیا تھا نا جب آپ بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں جیسے آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے اپنی ویب سائٹ میں جو لکھا آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے اپنی پریس سلیز میں پاکستان کا دورہ کرنے سے پہلے کہ ہم نے اپنا گلوبل رول خود ایزیوم اور ریالائز کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی مدد کرنی ہے دیکھیں مدد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کھلا کے مدد کر رہے ہیں پاکستانی پلیئرز وہاں پر امدادی چیک لینے نہیں آئیں گے آئی پیل کے اندر وہ اس کے اندر فلیور ایڈ کریں گے میں آپ کو بلکل بڑے اچھے تھی کے سب آپ بتا رہا ہوں آپ انڈین جو جنون کرکٹ لور ہے وہ چاہتا ہے جنون کرکٹ لور جنون میڈیا پرسن ہوگا انکر ہوگا وہ چاہے گا کہ آئی پیل میں پاکستانی پلیئر کھیلیں جو نہیں کہہ رہا اس کی مجبوری ہے یا جو اوپن لی آگے بھی کہہ رہا ہے وہ صرف ایک نیراتیف جو عوام کا ہے اس کی وجہ سے یا سیاست کی وجہ سے جو بنا ہو ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہا پاکستانی پلیئرز کو آئی پیل میں ہونا چاہیے دنیا کے ہر چوکر بورٹ کی طرح آسٹیلیا کی طرح انگلینڈ کی طرح نیوزلینڈ کی طرح ہر ایک بورٹ کی طرح افوانستان کی طرح سیلنکا کی طرح بنگلہ دیش کی طرح کیونکہ یہ کرکٹ کی بات ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئی پیل کے بغیر کیا ہے آپ دیکھیں آئی پیل آئی پیل کرتے ہیں لیکن آپ ورلک کپ میں پرفارمنس دیکھ لیں انڈیا کی اتنا بھی وہ بڑا فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی کرکٹ تھوڑا سا اگر آپ سیلیکشن اور چیز آگے پیچھے ہو جائیں تو آئی پیل بھی کچھ نہ کر سکا پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل کھیل گیا اور تکڑا سیمی فائنل کھیلا لڑکے ہارے آسٹیلیا بیگ پیچ میں اپنے پلئیر ہی نہیں کھلاتا اس کو بلکل وہ ایشیس کے طرح کرارے ہوتے ہیں پھر وہ ورلک کپ کیس گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آئی پیل کی ایسے انڈیا کرکٹ اب ہمیشہ اوپر رہے گی وہ دھونی کی وجہ سے تھی وہ ویراد کولی کی انڈیویجن بلینس بھی تھی اس کے اندر پرفارمنسز تھی اور آئی پیل کا رول بھی تھا بڑ آئی پیل کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ انڈیا انڈیا کرکٹ پر رہے گی ابھی آپ نے ورلٹی ٹوئنٹی میں دیکھ لیا تو پوائنٹ یہ ہے میرے دوستو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو کمنٹ میں خوش آمد دی آپ وہاں جی بھرکے کمنٹ لکھیں میں آپ کو کسی کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کروں گا بگوار میرا پوائنٹے کیوں تھا میں نے دے دیا آئی پیل کے اندر پاکستانی پلیئرز کرنا ہونا یہ بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے جس کو میں پوری طرح کنڈیم کرتا ہوں سیاست کی بیس پر کھلاڑیوں کو جو ورلٹ کے بیس کریڈرز ہیں اور مائنڈ یو ایوریون یار کہ اگر پاس دنیا کے بیتینگ اگر کسی لیگ میں نہیں کھلا جاتے تو اس لیگ کی ویلیو ویسی ڈاؤن ہو گئی ہے بابر شاہین رزوان اگر آئی پیل میں نہیں گیر رہے تو آئی پیل کی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے ان کی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوئی تو یہ میری بڑی سٹیٹ فارورٹ جو ہے نا یہ میری دل کی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں آپ اوپر پوزیشن پر ہو کر اگر بڑے فیسے نہیں کرتے تو آپ کا کنڈ نیچے ہو جاتا ہے انڈین کی بورٹ کو سوچنا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی جنرلسٹ بات کر رہے گی ای پیل میں کھلاو پاکستان کے پلیئر دنیا میں نمبر بہن ہے اوڈی آئی تی ٹونٹی یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ وارڈ ملا یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ بات کی صحیح بات ہے بھائی پاکستان کا جو ابھی میں بول رہا ہوں اگر پاکستان کے پلیئر سامل ہوتے میرے حساب سے جو پاکستان کا فاسٹ بولر ہے شاہین افریدی اس پر ڈیفنیٹلی آئی پیل کی ٹیمیں جاتی اور اچھی خاصی اس کو رقم ملتی ہوں گا کوئی پلیئر بکتا حالانکہ بولر ساید ہرشان اللی بھی بک جاتا اور ہارس راوف بھی بک جاتا اور جو ساداف خان ہے ساید ساید وہ بھی بک جاتا لیکن یہ جو ساہین افریدی یہ ہی ہے جو پاکستان میں سے جیسے کی سری لانکا میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک سپنر ہے حسرنگا اس کو کتنے زیادہ پیسے ملے ایسا ہی کچھ ساہین افریدی کے ساتھ سین بنتا بانکی مجھے نہیں لگتا کہ بابا رازم بابا رازم تو بکتا بھی نہیں یہ میں گیرانٹی کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی بتا ہے کہ ایسے بابا رازم جیسے اینکر اول ایک سو بیس کے سٹرائٹ سے کھلنے والا پلیئر کوئی فورن پلیئر کوئی اپنی ٹیم میں کیسے رکھے گا چار ہی آپشن رہتے ہیں آپ کے پاس تو مجھے نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں میرا جنرور دے چلی یہ تو بات کی بات ہے پاکستانی پلیئر ہے نہیں اب اس جنرلیسٹ کو دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ رونا رو رہا ہے کرکیٹ کو پولیٹک سے نہ جوڑا ہے یہ کریں وہ کریں بھالانا ٹھکانا بھائیہ بابا راجم نے بھی ٹویٹ کیا ہے پاس تاریک کو کسمیر کو لے کر کیوں وہ پولیٹکس پر ٹویٹ کر رہا ہے اس پہ بھی کومنٹ کرو مرلب آپ سمجھ سکتے دوستو ان بے وکوفوں کو ان کو IPL بھی کھیلنا ہے اور پھر اس طریقے کی باتیں بھی کرنی ہے ٹیرسٹ بھی بھیجنے ہیں تو آپ سمجھیں یہ مطلب یہ لوگ ان پر اب کیا بات کروں میں یہ اس نے جنرلیسٹ نے سارا رونا رویا لیکن ایک بات نہیں بولی بھائیہ 26-11 ہوا اس کے بعد سے پاکستانی پلیئر بین ہوئے مطلب مین بات کھا گیا کیونکہ آتنک وادیوں کو آتنک واد کو چھپانے میں ان کو مجھا آتا ہے تو یہ وہی کریں گے ٹھیک ہے اب ان کو ایک مطلب ابھی اس ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے اچھا کھیلیا تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی انڈیا ہے اتنے آئی پہ لوگ اس کے بعد ایک بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا بھائی اب ورلڈ کپ ایسے بہت سارے پلیئر نہیں جیتے ہیں گاؤنگلی ہو یا یہ روحش شرما پچاس اوبر کا ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے ویرات کولی ایز اپلیئر تو جیتا ہے ایز اپلیئر نہیں جیتا ہے اور دنیا کے ایسے کتنے سارے پلیئر ہیں یہ بھی دیویل Gelers ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے کوئی بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے کبھی نہیں جیتا ہے کوئی پلیئر ایز اپلیئر ہی نہیں جیتا ہے نیوزe�لینڈ کے کتنے سارے پلیئر ہیں ورلڈ کپ نہیں جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ سال بھر خراب کھیلتے ہیں مطلب پاکستان ایتنے بڑے بیوکوف ہیں اگر آپ انڈیا ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں آپ لاسٹ دس بارہ سال سے سپیسلی پندرہ سال ہی گاؤں گا میں تو دیکھ سکتے آپ انڈیا نے باہر جا کر کہاں کہاں میچ نہیں جیتے آسٹریلیا میں تو پاکستان پچھلے پچھے سال میں ایک میچ ڈراؤ بھی نہیں کرا پایا وہاں پر جا کر بھارت دو سیریز جیت گیا ہے انگلینڈ میں جیتا نیوزیلینڈ میں بھی ہم ٹیسٹ میچ پچھلے دس سال میں سائے جیتے ہیں دوہچار گیارہ وغیرہ میں جیتے مجھے یاد نہیں ہے اور اس کا علاوہ ٹی ٹوینٹی اوڈی ای تو ہم ہر کنٹری میں جا کر جیتے ہیں تو پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کی تو ان سے کیا بحث کروں آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ پر میرائے دے چینل کو سبسکرائب